اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ جو اس وقت امریکہ کی صدارت کی کماند سبھالے ہوئے ہیں یہ لوگ جب اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے تھے جس میں بڑا اعلان انہوں نے یہ کہا تھا کہ سعودی عرب کی جانب ہمارا نکتہ نظر جو ہوگا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا سعودی عرب کے ساتھ ہماری جو پالیسی ہوگی بڑی چینج ہوگی انہوں نے سعودی عرب میں بڑے بیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں ہو رہی ہیں سعودی عرب کو جو بائیڈن انتظامیہ نے فوکس کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ برسر اقدار آئے انہوں نے بہت سارے ایسے سٹپ لیے جو جو بائیڈن انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے تمام فیصلوں کو رد کر دیا جس میں بڑا فیصلہ سعودی عربیہ کو اتھیاروں کی ڈیل اور سیلز کا معاملہ بھی تھا لیکن ایک بڑا سٹپ سامنے آیا ہے جہاں سعودی عربیہ کی ایک نامبر اکٹیویسٹ ہیں جو وومن اکٹیویسٹ بھی رہی ہیں ان کو سعودی حکام کی جانب سے رہا کر دیا گیا ہے یہ کس کے دباؤ پر رہا کیا گیا اس کے پیچھے کیا کہا نہیں اور پھر سعودی عربیہ کی طرح ترکی پر بھی امریکہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا نامبر یومن رائٹ اکٹیویسٹ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ امریکہ کی جانب سے سامنے آئے ترکی نے بڑے پیمانے پر اس پر اتجاج کیا یہ دونوں معاملات کیا ہیں اس بارے میں آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہا سکیں دو ایسی سٹوریز ہیں جو آپس میں بہت ہی سہم ہیں اور دو سٹوریز ہیں ترکی اور سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ دونوں ہی مسلمان ممالک ہیں اور دونوں ہی ممالک میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو کافی ملتے جلتے ہیں فار ایکزمبل سعودی عربیہ میں جس طرح سے امریکی حکام بھی ہمیشہ سے کنسل رہے ہیں کہ یہاں پر انسانی حقوق کی بڑے بیمانے پر خلاف فرضیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ان کے ساتھ سنگین سلوک کیا جاتا ہے سنگین نتاج سے ان کو گزارا جاتا ہے جس کی بڑی ایکزمبل سعودی عربیہ کی ایک نامور اکٹیویسٹ ہیں جن کو آج ہی کے روز یعنی ان کو رہا کر دیا گیا اور ان کو رہا کر دیا گیا امریکی دباؤ کی وجہ سے کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ جو خود کو ریپبلیکن ماز کے ساتھ ڈیموکریٹس کہتے ہیں یعنی جمہوری کہتے ہیں خود کو کہ ہم جمہوریت پسند دیں اور یہ دنیا بھر میں جمہوریت کے حق کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور جمہوریت کے اگینسٹ کچھ کام ہو رہے ہیں تو ان کی اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی بڑی ایکزمبل سعودی عربیہ کی جیلوں میں موجود جتنے بھی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اکٹیویسٹ ہیں ان کے لیے جو بائیڈن نے ایک بڑا سٹپ لیا اور بڑے پیمانے پر سعودی عربیہ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے جن لوگوں کو آپ نے گریفتار کر رکھا ہے بالخصوص یہ جو نامور اکٹیویسٹ ہیں ان کو آپ رہا کریں جس کے بعد سعودی عربیہ نے فوری طور پر یہ سٹپ لیے اور یہ جو نامور اکٹیویسٹ ہیں ان کو رہا کر دیا اور ان کو کم از کم تین سال بعد رہا کیا تین سال تک ان کو قیادم رکھا یاد رہی یہاں پر کہ یہ وہی خاتون ہے جن نے سعودی عربیہ میں خواتین کی گاڑی چلانے کے حال سے بڑی مہم چلائی تھی انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف کمپینز ان نے لانچ کی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کو موبیلائز کرنے کی کوئش کی تھی خواتین کی حقوق کے بارے میں بات کی تھی لیکن محمد بن سلمان کی حکومت نے ان کو قیادم میں ڈال دیا اور ان پر یہ زمان دگا ہے کہ یہ ملک دشمن ایجنڈا کیری کر رہی ہیں ان سے بالاتر ہو کر یہ ایک الگ مہم چلا رہی ہیں یہ تمام معاملات ان پر الزمات کی صورت میں سامنے ہے اور ان کو قید کیا گیا پھر اس کے بعد انتہائی یہ معاملات جب ان کو رہا کر دیا گیا ہے تو جو بائیڈن انتظامیہ کی یقین طور پر اس کے پیچھے وہ پریشر ہے جو سعودی عربیہ پر ڈالا گیا کہ آپ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اکٹیویسٹ کو جیلو میں نہ ڈالیں ان کو رہا کریں ورنہ ہم آپ پر انسانی حقوق کے خلاف آپ کا ایک آپ کو اس لسٹ میں ڈال دیں گے سعودی عربیہ کو کہ آپ انسانی حقوق کو بڑے بری طرح سے وائلیٹ کر رہے ہیں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں میں آپ ملوث ہیں ہمارے اور آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے ڈیلز کینسل ہو جائیں گے اور ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی طرح ٹریٹ کریں گے جہاں بڑے پیوانے پر انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں ہو رہی ہیں تو جو بائیڈن انتظام ہے کہ یہ ایک بڑا پرشور تھا اور یہ جو ایکٹیویسٹ جو لو جا ان کا نام ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا ان کی ریاہی کے لیے سعودی حکومت مجبور ہو گئی تھی کیونکہ یہ بہت بڑا فگر تھا ایکٹیویسٹ تھی خواتین کے لیے کام کرنی تھی بلاخر محمد بن سلمان کی حکومت کو انہیں رہا کرنا پڑا اب دوسرا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے وہ بھی آج ہی کے روز کا ہے وہ ہے ترکی کا ترکی کے ایک نامور ایکٹیویسٹ جن کا نام اسامہ ہے اور انہوں نے سال دو ہزار تیرہ میں ترکی کی حکومت کے اگینسٹ کچھ پروٹیسٹ جو ہیں وہ آرگنائز کیے تھے بڑے پرمانے پر لوگ کو باہر نکالا تھا اور حکومت کے مخالف مظاہرے کیے تھے جس کے بعد دو ہزار سولہ میں جب ترکی پر ایک ناکام فوجی بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ بغاوت ناکام ہوئی اس میں بھی ان کی بڑی حد تک ترکی ترکی شکام کی جام سے یہ کہا گیا کہ ان کی انوالمنٹ رہی ہے اور انہوں نے بڑے پرمانے پر فوجی بغاوت کو سپورٹ کیا جس کے انتیجے میں فوجی بغاوت منظرام پر آئی یہ بھی ایک بڑے ایکٹیویسٹ ہیں ان کو ترکیش کومنٹ کی جام سے دو ہزار سترہ میں گرفتار کیا گیا دو ہزار سترہ میں ان کو گرفتار کیا گیا ان پروٹسٹ کی بنیاد پر جو انہوں نے دو ہزار سترہ میں حکومت کے خلاف آرگنائز کروای تھے تین سال کے جیل میں رہے اور دو ہزار بیس میں بلاخر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کے اس پروٹسٹ میں اکٹیو ہونے کے حوالے سے یا انہوں نے اس پروٹسٹ میں فنڈنگ کیا جس طرح سے بھی اس پروٹسٹ کو آرگنائز ارینج کیا لوگوں کو باہر نکالا حکومت خلاف انہوں نے ایک بڑا اتجاج جوہاں وہ منظم کروایا وہاں پر ان کی شمولیت کے کوئی ثبوت نہیں ملے اس لئے عدالت نے ان کی رہائی کے عقامات جاری کر دیئے اب جیسے عقامات جاری ہوئے تو سعودی ترکش گورنمنٹ جو ہے طریب و دوان کی انہوں نے ان کے خلاف ایک تازہ مقدمہ بنایا جس مقدمے میں ان کو دو ہزار سولوں کی فوجی بغاوت میں بڑے پیمانے پر اس کی حمایت کرنے کے جنم میں نامزد کیا گیا اور ان پر مقدمات بنا کر ایک بار پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اب دو ہزار سولوں کی فوجی بغاوت میں یقینی طور پر رسا سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی یہ بھی کہتا آیا کہ اس میں فتح اللہ گولن جو امریکہ کی ریاست پنسلوینیا میں موجود ہے ان کی جانب سے بڑے پیمانے پر ترکی کی بغاوت جو ہے اس کو آرگنائز کیا گیا اس کو سپورٹ کیا گیا اور یہ بغاوت ہونے کے تمام تر وجوہات فتح اللہ گولن کی مومنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اب جب امریکہ نے اس ایکٹیویسٹ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے ترکی سے تو ترکی ڈٹ گیا ہے تیب اردوغان کی انتظامیہ نے یہ کہا کہ امریکہ کو ہمارے اندرونی معاملات میں ہم داخلت نہیں کرنے چاہیے ہماری اپنی عدالتیں ہیں رول آف لا ہے اور ترکی ایک یقین طور پر رول آف لا پر یقینی طور پر اعتبار کرتا ہے اس کو لے کر چلتا ہے اور ہماری عدالتوں نے جو فیصلہ کی ہیں امریکہ اس کو چیلنج نہ کرے یا ان پر اثر ڈالنے کی کوشش نہ کرے ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں پھر امریکی انتظامیہ جو بڑے انتظامیہ نے یورپین کوٹ آف جسٹس کی ایک رولنگ جو ہے ایک فیصلہ جو ہے اسی ایکٹیویسٹ کے حالے سے جو ترکی کا ایکٹیویسٹ ہے اس کے حالے سے اس رولنگ کا اس فیصلے کا حوالہ دے دے ہوئے کہا کہ یورپین کوٹ آف جسٹس جو ہے اس کی جانب سے بھی اس ایکٹیویسٹ کے حق میں فیصلہ آ چکا ہوا ہے اور ترکی کیونکہ یورپین کوٹ آف جسٹس جو ہے اس کا میمبر بھی ہے تو ترکی کو اس فیصلے کا اعترام کرنا چاہیے لیکن ترکی تیب اردالنگ کی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پر اس امریکی ڈیمانڈ کو مستلط کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں آپ ان میں انٹرفیر نہ کریں اور یہ کہ یورپین کوٹ آف جسٹس کا جو معاملہ ہے وہ ہم پر اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں بہت ساری کمپلیکیشن تھے تو یہاں پر دو صورتحال آپ کو بڑی واضح مل رہی ہے ایک جانب ترکی ہے دوسری جانب سعودی عربیہ ہے سعودی عربیہ پر جب انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں کے تناظر میں امریکہ کی جانب سے یہ پریشر بڑھایا جاتا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ جمہوری روایات کی حامل ہے جمہوریت پسند ہے ان کی جانب سے جب دباؤ بڑھایا جاتا ہے کہ آپ اپنی جیل میں قید یہ جو خازون اکٹیویسٹ ہے اس کو رہا کریں تو سعودی انتظامیہ کو محمد بن سلمان کو جھکنا پڑتا ہے اور ایسا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی بڑی مجبوریاں ہیں ایک تو ان کی عام سیل جو اتحاروں کی ڈیل تھی جو ٹرمپ نے ان کے ساتھ کی تھی جو بائیڈن انتظامیہ نے کینسل کر دی تو سعودی عربیہ کو یقین طور پر بڑی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ یہی اتحار کی یمن میں انصار اللہ یا حسی باغیوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے پھر سعودی عربیہ کی جانب سے ہمیں کچھ سٹیٹمنٹس ایسے بھی دیکھنے کو ملتی امریکہ کے حوالے سے کہ آپ جس طرح سے اپنے اتحاروں کی ڈیل کینسل کی تو ہمارے آپ کے معاملات چلنا مشکل ہو رہے ہیں ایک بڑا پیشر بھی تا سعودی عربیہ پر لیکن جو بائیڈن انتظامیہ نے بلاخر ان کو گھٹنوں کے برد جھکا دیا اور ان سے اس خاتون ایکٹیویسٹ کو ریا کروا دیا لیکن دوسری جانب ترکی پر جب دباؤ ڈالا گیا حالانکہ اگزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگزشتہ روز کی ویڈیو میں کہ ترکی نے اس فور انڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہوا ہے اور اس پر بڑا الان سامنے آنے والا ہے اور یہ کوئی لے دے کر معاملات سیڈل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ترکی کی اپنی مجوریاں بھی ہیں اس نے یورپی یونین کا ممبر بھی بننا ہے اس پر سنکشنر بھی امریکہ کی جانب سے ہیں اس وقت جب جو بائیڈن انتظامیہ ان سے چیز ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ اسامہ جو اکٹیویسٹ کو رہا کریں اور اس کی رہائی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے تھے اکٹیویسٹ تھے اور جمعجیت کی بات کر رہے تھے لیکن ترکی نے یہ کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو ترکی کہیں نہ کہیں اپنے انٹرسٹ کو بھی بچاتا ہوا نظرار ہے یو ایس کے ساتھ اور دوسری جانب جو اس کے اپنے معاملات ہیں داخلی اور ملکی سلامتی اور اداروں کی سلامتی کے حال سے ان کو برپور سے ڈیپنٹ کر رہا ہے جس کی بڑی اگزمبل آپ آپ کو ہم نے یہ دی ہے کہ سعودی عرب پریشر برداش نہیں کر سکا اور اس نے اس خاتون اکٹیویسٹ کو چھوڑ دیا لیکن ترکی کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس پر ہم کسی کے حکم کے پابند نہیں ہیں تو یہ دو بڑی بازے صورتحال ہے جہاں دو مسلم ممالک کی آپ کو یونیٹی سٹیٹ کے ساتھ ریلیشنز میں اپنے اپنی انٹرسٹ بچانے کیلئے اقدمات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی چینل کو دھوڑ سپسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ کی صورت میں روڑ دیں اللہ حافظ